آج جب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں تو ایک ایسے مرحلے پر مخاطب ہو رہا ہوں جب اسرائیل نے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے خلاف اپنی وحشیانہ کاروائیاں شروع کی درندگی کا سماک وہاں قائم ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں بکھری ہوئی ہیں ان کے چیتھڑے ان رہے ہیں وہاں کی ماں اور بہنیں ان کے لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان پر کھڑی عمارتیں گرائی جا رہی ہیں بم برسائے جا رہے ہیں وہاں پر پانی پینے کے زخائر کو تباہ کیا جا رہا ہے ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے تعلیم گاہوں پر بمباری ہو رہی ہے ان کی زندگیہ ختم کر دی ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان میں تمہارے ایک ایجنٹ کے خلاف میدان عمل میں نکل سکتے ہیں تو آج فلسطین کے خلاف تمہاری جارہیت کی مقابلے میں بھی سینہ سے پر ہو کر میدان کارزار میں ہوتنے کے لئے تیار ہیں لبائک 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 اسرائیل نہیں ہے یہ امریکہ کا کتہ ہے بھاولا کتہ جو مسلمانوں پہ چھوڑا گیا ہے ان کے چیر پھاڑ کرنے کے لئے لیکن انشاءاللہ وقت آ گیا ہے جب اس ناسور کو اکھاڑ کر بحر مردار میں پھینک دیا جائے امریکہ مردابات امریکہ امریکہ اسرائیل 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 ہمیں انسانی حقوق کا درس دینے والو اپنے ہاتھ دیکھو تمہاری کوہنیوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے تمہارے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے ایک مسلمان بندوق اٹھاتا ہے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو دشتگرد 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 اور یہاں اسرائیل امریکہ نے ایک سال میں افغانستان پر اتنی بمباری نہیں کی جتنے کہ اسے ایک دن میں غزہ پر بمباری کی ہے ظلم کی اس انتہا میں بھی ہم خاموش رہیں ہم مسلحتوں کا شکار ہو جائیں میں اسلامی دنیا کو مخاتب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی تائید کے ساتھ اس عظیم الشان اجتماع کی تائید کے ساتھ انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی موجودگی میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج وقت ہے ایک مسلم امہ کے طور پر ایک موقف اپناو عرب دنیا سے کہنا چاہتا ہوں تمام عرب ممالک سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وطن عربی کی وحدت کا وقت آ گیا ہے آئیں ایک عرب وطن کے طور پر ویلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں لمحے لمحے ہوتے ہیں وقت وقت ہوتے ہیں وہ لمحے کچھ تقاضہ کرتے ہیں اگر ان لمحات میں آپ نے فوری توپس صحیح فیصلے نہ کیے وقت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا تو پھر ہاتھ مسلتے چلے جاؤگے وہ وقت پھر دوبارہ واپس نہیں آیا کرتے ہیں تمام مسلحتوں سے بالاتر ہو جائیں ایک قوت بن جائیں ابھی آپ سے حماس کے سربراہ جناب خارج مشہل نے خطاب کیا میں ان کو اس اجتماع میں ان کے خطاب پر خوشہ مدید کہتا ہوں انہوں نے اس اجتماع کے وقار کو بلند کیا ہے اس کی عظمت کو بلند کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے آپ سے کچھ اپیلے کی ہیں اپنے ساتھ سیاسی لحاظ سے کھڑے ہونے کی اپیل کی ہے میدان میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس وقت جو حصار باندھا گیا ہے اور ہر قسم کا وہاں پر کھانے پینی کی اشیاء کی قبی ہے انہوں نے آپ سے مالی بدد کے لئے کہا ہے انشاءاللہ مالی بدد کے لئے بھی ہم تیار ہیں اور اگر اسلامی دنیا کے ممالک اجازت دے تو ہمارا نوجوان وہاں مورچے میں آپ کے سانہ بسانہ لڑنے کے لئے بھی تیار ہیں لبائک 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 جمعیت علماء اسلام نے میں ہمیشہ فلسطین اور فلسطینیوں کے موقف کو صحیح سمجھا ہے اور تسلسل کے ساتھ فلسطینیوں کے موقف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے آج بھی ہم اس بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں ان کے شانہ بشانہ ہیں اور ایک روز قبل فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے یہ حملہ بہت تاریخی کامیابی ہے میں اس کو ایک تاریخی معرکہ سے تعبیر کرتا ہوں جن علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے یہ ان کے اپنے علاقے ہیں اور اپنے علاقے انہوں نے واپس لیے ہیں اس حوالے سے میں فلسطین کے عوام کو اور فلسطین کے مجاہدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ فلسطین اور فلسطین کا مسئلہ اور فلسطینیوں کا موقف وہ ابدینین سو چکا ہے اب فلسطین کا موضوع دوبارہ نہیں اٹھ سکے گا اور نااقبت اندیشوں نے دنیا میں یہ بات پھیلائی اور ہمارے ہاں ایک طبقہ اور ایک انصب پیدا ہوا جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی موضوع کو ترجیح جلائی اس کی اہمیت سے لوگوں کو متاثر کرنے کی ناکام کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ آج اس مارکے نے فلسطین کے مسئلے کو زندہ ہی نہیں کیا ثابت کیا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ مرا نہیں اور آج اس کی اہمیت آسمانوں کو چھو رہی ہے اس حملے میں اسرائیل کے پورے دفاعی نظام کو ناکام بنا دیا گیا ہے ان کے گھمڑ کو زمین بوس کر دیا گیا ہے ان کی انٹیلیجنس کو ناکام بنا دیا ہے یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے دنیا کو کہ اسرائیل کوئی قوت نہیں اسے بڑا چڑا کر پیش کیا جا رہا ہے اور اس قوت کو جس انداز سے بڑا کر پیش کیا جا رہا ہے یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے